ہمارا جو سب سے بڑا ڈیلمہ ہے نا ہم ایگریگٹر لینڈ ہونے کے ناتے کماں کھا تو ہم بہت عرصے سے رہے تھے لیکن ہم انڈیسٹیلائز نہیں ہوئے ہم آئی ٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا حالانکہ ہندوستان نے ہم سے زیادہ بہتر فائدہ اٹھایا آج ان کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہی سو اور اور ڈالر کی ہیں وہ کوالیفائی کر سکتے ہیں تو یہی ٹائم ہوتا ہے جبکہ بڑا انویسٹر مارکیٹ میں نہیں ہوتا چھوٹے چھوٹے لوگ ج وہ کوئی چیز لے سکتے ہیں لیکن اگر کوئی بڑے اند پارٹیاں آ جائے تو وہ تو چیزوں کی قیمتیں کہاں سے کہاں پنچا دیتی ہیں کیونکہ اس بزنس میں جو چار سال پہلے آیا تھا اس کے پاس کروڑ روپے ابھی نہیں تھا آج وہ عرب روپے کا مالک ہو گیا ہے چار سالوں کے اندر کیونکہ ورٹیکل بیلڈنگ بننا شروع ہو گی تھی کیونکہ وہ جو آنے پونے پلاٹ تھے وہ لوگوں نے اور سے خریب لیے اور اس کے اندر بہت پروفٹیبیلٹی آئی وہ اگلی بل� تو اس لیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ سکوپ کیا ہے اس کے اندر سکوپ بہت بڑا ہے بسم رہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام احمد حکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پراپٹریجن ٹی وی ریل سٹیٹ میں جب آپ کوئی صحیح جگہ بھی انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں وہ کس طرح سے گروہ کر دیا ہے ریشو کیا رہتا ہے جیسے آج آپ نے ڈیڑھ کروڈ میں انویسٹ کیا اور ہو سکتا ہے وہ دو ڈائی تین سال کے اندر ہی ڈبل ہو جائے اب اگر آپ نے فرض کرے آج ڈیڑھ کروڈ انویسٹ نہیں کیا آپ نے چار ملین ڈام پیمنٹ دیا اور باقی آپ ڈیڑھ سالوں میں پیمنٹ پوری کریں گے تو اس وقت میں پان سال کے بعد آپ کی پراپٹی جو ہے وہ ڈیڑھ کروڈ نہیں ہوگا وہ تین کروڈ ہو چکا ہوگا کیونکہ آپ ایک ساتھ نہیں دے رہے ہیں آپ بھی سلولی دے رہے ہیں یہ سالوں کی بات نہیں ہے یہ منصوبے کے اندر جانے کی بات ہے جب آپ کسی منصوبے کے اندر آ جاتے ہیں کسی پلان کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر آپ کا جو بینیفٹ ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے فرم دا سائننگ آف دا کانٹریکٹ کے بعد ہی کیونکہ وہ چیز آپ کی لاک ہو گئی وہ چیز آپ آپ کی ہے وہ چیز آپ آپ کی گروہ کرتی رہی آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ کرتے رہیے توہجوں سے کرتے رہیے سال ڈیٹھ شال گزرنے میں پتہ ہی نہیں لگتا دو تین سال تو کچھ پتہ نہیں لگتا تو جب یہ اتنی جلدی ٹائم گزرتا ہے تو وہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ علمہ ڈبل ہو جاتا ہے جب آپ کا ایسا ڈبل ہو جاتا ہے تو آپ بیٹھ کے کالکولیشن کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ ہوا کیا ہے یہ کیا میں جینئس تھا کہ جو میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہاں آپ جینئس اس سنس میں تھے کہ آپ تھوڑے دلیئر تھے آپ نے ٹائم لی ڈیسین کیا بہت سائے لوگ سوچی پیاد بندہ گیا والے محول میں رہتے ہیں ان کا پیسہ گروہ نہیں کرتا انفرشننٹلی وہ فیئر کو بہت بڑا کر لیتے ہیں فیئر ضروری ہے بٹ آپ کی کالکولیشن انڈسٹینڈنگ یہ بھی چاہیے چاہیے ساتھ میں اگر یہ کرنے میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کا پیسہ کئی گناہ گروہ کرتا ہے دیکھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں why real estate because پاکستان میں انڈسٹری نہیں ہے بجلی بہت مہنگی ہے یہاں کوئی چیز produce نہیں ہوتی ہے چائنا سے آتی ہے اگر produce ہوتی ہے تو وہ بہت مہنگی ہوتی ہے اور اس ویسے وہ market میں بکتی نہیں ہے اچھا اب یہ جو real estate کے اندر ہم building بنا رہے ہیں اس کا advantage یہ ہے کہ پاکستان کی population بہت بڑی ہے ان لوگوں کو residence چاہیے ان لوگوں کو business کے لیے جگہ چاہیے ان لوگوں کو offices کے لیے جگہ چاہیے اور پھر پاکستان پچھلے چار سال سے تو صحیح معنیوں میں تعمیر ہونا شروع ہوئے اس سے پہلے تو پاکستان بن نہیں رہا تھا ground plus 3 کی building بن رہی تھی بڑی building بننے کی اجازت نہیں ملتی تھی پاکستان تو ایک گاؤں تھا تو اب یہ شہر بننے لگا ہے infrastructure بننے لگا ہے building نظر آ رہی ہیں landscape نظر آتا ہے اس طرح کے جب آپ آتے ہیں urban جو دنیا میں دکھتا ہے دنیا میں تو سو سال پہلے دکھتا تھا امریکہ میں دیکھئے نا جب وہ great depression آیا اس سے پہلے امریکہ کس طریق سے ترقی کر رہا تھا اسی وقت انہوں نے banks آگے تھے اسی وقت ان کی leasing شروع ہو گئی تھی یعنی وہ تو ایک کمال phenomenal تھا نا وہ ہم بہت پیچھے تھے اس کی وجہ دیکھئے ہمارے ہمارا جو سب سے بڑا dilemma ہے نا ہم aggregator land ہونے کے ناتے کما کھا تو ہم بہت عصص رہے تھے لیکن ہم industrialize نہیں ہوئے ہم آئی ٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا حالانکہ ہندوستان نے ہم سے زیادہ بہتر فائدہ اٹھایا آج ان کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہی سو ارب ڈالر کی ہیں ہماری صرف تین ارب ڈالر ہے اس کی اوپر بھی ہم نے انٹرنیٹ کو کمپرومائز کر دیا اور ہم ان کو نہیں سن رہے وہ بچے رو رہے ہیں بچارے ہمارے کام ختم ہو گئے تو ہمارا مزاج فوجی رہا ڈکٹیٹر کا مزاج رہا اس وئے ایسے وہ حکومت کا پرابلم رہا کہ ہم اس کو کوئی direction نہیں دے سکے جو ڈکٹیٹر ہے اس نے کہا میں اب سے میں شروع کرنے لگا ہوں دو سال بعد دو بھی چلا گیا اور وہ وہی رہ گیا پھر کوئی اور آگیا اس نے کہا میں اس کو جمعہ میں کشکول توڑ دوں گا یہ سارے مسائل رہے دیکھیں یہ ساری چیزیں ہوں اس وئے ایسے ہم پیچھے رہ گئے لیکن اب ہوا یہ ہے کہ ہمارے neighbors کے اندر بہت progress ہو رہی ہے بہت ترقی ہو رہی ہے وہ بہت پیسے کمارے ہیں پھر natural ہمارے اوپر بھی اثر ہونا ہے یہ تو بس تھوڑا بہت ہمارا اثر ہوا ہے اگر ہماری government کی policies جیسے عمران خان صاحب کی vertical building کی اگر policies زیادہ اچھی طرح سے establish ہو جائیں تو پاکستان میں تو بہت پیسے بھی آ سکتا ہے اور employment کے نئے واقع بھی کھل سکتے ہیں چائنا کی طرح ہمارے ہاں یہ نہیں ہوگا کہ وہ جی building بن گئی ہے اور اب اس پہ کون آ کے عباد ہوگا جو lay man ہے اس کو یہی problem رہتا ہے کہ کون آ کے عباد ہوگا اسے اندازہ ہی نہیں کہ کتنے لوگ ہیں ہم کو بھی deal کرتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ لوگ کے پاس کتنا پیسہ ہے وہ suitable environment دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جو لوگ بہت پیسے والے ہیں وہ تو suitable environment دیکھ رہے ہیں لیکن جن کے پاس وہ qualify کر سکتے ہیں تو یہی time ہوتا ہے جبکہ بڑا investor market میں نہیں ہوتا چھوٹے چھوٹے لوگ جائیں چھوٹی investment والے لوگ جائیں وہ کوئی چیز لے سکتے ہیں لیکن اگر کوئی بڑے الپارٹیاں آ جائیں تو وہ تو چیزوں کی قیمتیں کہاں سے کہاں پنچا دیتی ہیں اب یہ ہمارے جو land کی قیمت نیچے واپس آئی ہے 30-40% 30-40% بہت قیمت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اگر کوئی اب جس پلوڈ کی کمیرشل پلوڈ کی قیمت ساڑ کروڑ ہے وہ سو کروڑ پہ تھا اب آپ دیکھئے کتنا بڑا فرق ہے تو یعنی یہ سارے جو scenario ہیں اس سے جو لوگ فائدہ اٹھائیں کہ ان کوئی فائدہ ہوگا ان کا پیسہ جلدی grow ہوگا کیونکہ growth چل رہی ہے compounding چل رہی ہے چاہے حکومت جنرل باجوہ کی ہو یا کسی اور کی ہو جبوری ہو یا dictator والی حکومت ہو compounding effect ہو رہا ہے بلکہ وہ تیزی سے ہو رہا ہوتا ہے جبکہ ہمارا پیسہ بھی value ہو جاتا ہے تو چیزیں اور مہنگی ہوتی ہیں جن کے احساسیں ہیں ٹھیک ہے جن کا گھرزہ تین کروڑ پہ کا کھڑا ہوا وہ پیسہ ڈی value ہویا تو اس کی قیمت چار کروڑ ساڑھے چار کروڑ ہوگئی اب وہ بھک نہیں رہا لیکن وہ سال ڈیک سال کی بات ہے لوگوں نے qualify کر لینا ہے وہ ڈیٹھ ساڑھے چار کروڑ کا بھک جانے ہیں تو یہ ہوتے ہیں basically اس industry کے اندر investment کے کس طرح سے ratio بڑھے گی یا کیا ہوگا یہ عام طور پر لوگوں کی سوال ہوتے ہیں تو یہ اس حوالے سے ویڈیو میں نے کہا میں بنا دوں تاکہ آپ اس کا اندازہ ہو سکے جتنا potential پاکستان کا ہے نا وہ وہ ہی جانتا ہے جو اس business کے اندر وابستہ لوگ ہیں کیونکہ اس business میں جو چار سال پہلے آیا تھا اس کے پاس کروڑ پہ ابھی نہیں تھا آج وہ عرب روپے کا مالک ہو گیا ہے چار سالوں کے اندر کیونکہ vertical building بننا شروع ہو گی تھی کیونکہ وہ جو انے پونے plot تھے وہ لوگوں نے اور سے خرید لیے اور اس کے اندر بہت profitability آئی وہ اگلی building میں چلا گیا تو وہ پیسہ multiple آئی ہو تو اس لیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ scope کیا ہے اس کے اندر scope بہت بڑا ہے scope اب برے ترین حالات ہیں اس کے باوجود بھی چیزیں بک رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ scope بہت ہے اور اگر حالات so called جو اوپر سے خراب کیے جاتے ہیں اگر وہ ٹھیک ہو جائیں تو آپ دکھئے کہ ہاں تو کیا ہو جائے تو کسی بھی کسی بھی انڈسٹری کو join کرنے کے لیے ضرور ہے کہ آپ چھوٹا سا start دیں اور اس کو دیکھیں فرکھیں جب آپ یہ کریں گے اس کے بعد آپ کو یہ آپ کا جو reticular activate system ہے وہ activate ہو جائے گا وہ چیزیں آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی وہ آپ کو خواہ خواہ چیزوں کے بارے میں feedback outcomes result آنا شروع جائیں گے پوچھتا ہوں لوگ یہ بارے میں کسی بارے میں بات ہو لیے تو یہ ایک چھوٹا سا start لیں گے تب آپ کو realization ہوگی اور اس کو کتھ جلدی آپ اس کو materialize کرنے میں کامیاب ہوگے تو آپ اس میں بہت ویسا کما سکتے ہیں پراپکین ٹی وی دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی